بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم حسین عدمت کی شب سہانی ملتانہ علیہ و شاہدردیز علیہ و سرچا کے اقلاع مصر سننا خدا احد ہے حسین باہد حسین باہد بہت مربانی شاہدردیز بہت مربانی شاہدردیز حسین فطرت کی صبح سادق حسین عدمت کی شب سہانی خدا احد ہے حسین واحد نہ اس کا ساندھی سبحان اللہ بہت میرے بہن شاہد حسین فطرت کی صبح سادق حسین عدمت کی شب سہانی خدا احد ہے حسین واحد نہ اس کا سانی نہ اس کا سانی حسین کو گر جوان لکھوں تو ناد کرتی پھرے جوانی حسین کو گر حسین سمجھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی حسین کو گر جوان لکھوں تو ناد کرتی پھرے جوانی حسین کو اگر حسین سمجھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی تمہیں نہیں حق کہ تم یہ سوچو مزاج سرور کا ذین کیا ہے ہماری گھٹھی میں حق علی ہے یہ ہم سے پوچھو حسین میبن ہے یہ مہربانی پھر دفوع حسین قابا حسین 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 infections حسین 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 equitable حسین lidان z babies حسین closet حسین east حضور فرما رہے ہیں جو مسدس پورا پھر پڑ حسین فطرت کی صبح سادق حسین عطمت کی شب سہانی خدا احد ہے حسین واحد نہ اس کا سانی نہ اس کا سانی حسین کو گر جوان لکھو تو ناز کرتی پھر جوانی حسین کو گر حسین سمجھو تو حسن پر ہے یہ مہربانی ہے تمہیں نہیں حق کہ تم یہ سوچو مزاج سرور کا ذہن کیا ہے ہماری گھٹھی میں حق نہیں ہے یہ ہم سے پوچھو حسین کیا بہت مہربانی ہے اچھا جی لو جی اچھا پھر پھرے میں کرتے ہیں بابا صحیح رہاو سین شاہ سا بجل تچریب بھی نہیں لے آئے تو سٹی سیکٹری اور میری کومیٹ میٹ ہوئی بھی تری پہنتی میٹ دی حاضری بھوں ہوئے لیکن اگر جناب دھا دل ہے تکو میں پانچ سات میٹ دھا اضافہ کریں گا بے چین کلبوں نظر ہو تو چین دیتے ہیں بے چین کلبوں نظر ہو تو چین دیتے ہیں جو کچھ بھی مانگو شاہ مشرقین مراد پا کے یہ کہتا ہوا چلا فطرف خدا جو چین لے وہ پر حسین دیتے ہیں خدا جو چین لے وہ پر حسین دیتے ہیں اعوذ باللہ امن شیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ہم اباؤدو فقات کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین و منی و انا من الحسین درود بار محمد و آل محمد بولاند تار لو جہ جناب نے حکم کیتا تو پھر آئی تھوڑا جہاں تھے حسین سنو لو حدیث میں جیڑی آس کیتی ہے این درہ سامین دے ذہنہ بھی چرہ لے اور میں خیرتے جا کے چیک کر آنگا بھی کس بندے بیرنا سفر کیتا اور کیڑا شاہ جی رستج بریک لوا کے گھٹی تو لے گیا جنگے جنگے بیرے علم تو واپسی تھے شاہ جی درہ ساتھ دے نا جنگے بیرے علم تو واپسی تھے سرکار دو عالم دی قیادت ویچ مسلمانہ دی فوج سفر کریں دی ہوئی واپس پہ ہوتی در ایک استانہ سے حرامہ دا سفر لہذا ظاہری بات ہے گرمی دا دور تو گرمی دا دور تو پھر اگلی بھی ظاہری بات ہے پیاس تی شدت پیاس تی شدت دی پجا تو رستے جڑا زخیرہ ہائی فوج کول وہ شادیوں پی پی پے کے ختم ہوں گیا سرکار دو عالم نے ایک جگہ دے پڑاؤ کیتا اور اپنے فوجیاں نتاقیت کیتی سجے خبے اگے پیچھے نکل جاؤ دے پانی تلاش کر کے سرکار دو عالم دے حکم دے مطابق سرکار دی فوج ٹولے آن دی شکلی سجے خبے اگے پیچھے نکل گئی ابلہ ہیک ٹولا جڑا شمال علے پاسے گیا ہی ایک ٹردہ ٹردہ چھوٹی بستیج پہنچ گیا ایک گرجے تھے نظر پئی گرجے تھے دروازے تھے پنچ کے دس تک دیتی اندروں ایک عمر رسیدہ پادری نے آکے دروازہ کھولیا لو بھی راجی تاریخی چھس پادری دا نام تے نہیں ملدا لیکن تاریخی چتنا ضرور ملدا ہے جو ایک دروازہ کھولنا لا پادری راہبا ایک دروازہ کھولنا لا پادری راہبا اور راہب کوئی نام نہیں آکے سی فردہ نام نہیں راہب رہبانیہ تک فرقہ ہے عیسائیہ میں تک فرقہ ہے اپنے عقیدے مطابق ریاضت کر کھر کے خود انہوں ایک منزل تے سمجھ دیں اور اس منزل تے پہنچ کے شادی نہیں کریں جیڑا اس منزل تے پہنچ کے انہوں نے عقیدے مطابق شادی نہ کریں اس نو آکھ دیں بھی یہ راہب ہے وہ ایک ڈگری ہے بھئی یہ راہب رہبانیہ تک فرقہ ہے ایک طبقہ ہے وہ دروازہ کھولن والا پادری راہبا اس دروازہ کھولے آپ بندے شناخت چنائے تسوال کرنا پہ آگیا بھی کون ہو تو کتھوں آئے ہوئے ان آکھیں نبی آخر زمان دی فوج دے سپاہی ہیں اس اس طرح جنگ تو واپسی تے ساڑھے کھول پانی ختم ہو گیا چال دے چال دے دوارے دروازے تک پہنچ گئے ہیں مدد کر سکتے ہو تک کرو اس آکھیں ابھی عرصہ دراغ ہو گیا بارش کوئی نہیں ہوئی پانی دا دخیرہ ساڑھے کھول بھی کوئی نہیں تقریباً کہت دا عالم ہے اگلی گال سنو اے ہو گیا انکار اے مل گیا فوجیانو جواب اگلی گال اس پادری کی تھی اس آکھیں ابھی تسی آپ پہ آدھے ہو بھی تسی ان نبی آخر زمان دے فوج دے سپاہی اگر واقعی تو اڑا نبی اللہ دا سچا آخر نبی ہے تا تو انو پانی ضرور مل گئے اے ہوگاً خواہ ہے اے ہوگا امید کرن بھے ایک منٹ پہلے جواب دلتا سو بھی پانی کوئی نہ بارش کوئی نہ کہتا آلم ایک منٹ پہ آدھے بھی پانی تمہوں مل ویسی جڑی اگلی گال پادری کی تھی پادری آکھیں ابھی پانی تمہوں ضرور مل ویسی بس اتنا دس ہو تو آرہی نبی دا کو وصیبی ہو دینا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیو آئے دری ہواڑے نبی دا کو وسیع بھی اس دن آل ہے انہاں کے ہاں وسیع ہو من دا دعویٰ کرنا لیا دا دفعو جیسے دھگ لگا پی پادری آکھا چلو 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 جلدی میں نو اتھے لیا چلو جیسے تو آڑے نبی تشریف فرمائیں جینا واقعہ میں اپنی کتاب اپنی اکھی نل پڑے اگر وہ پورا ہوں دا ہے میں ہونے من ویسا جو دوڑا نبی اللہ دا سچا آخری نبی چلدہ چلدہ سرکار دوالن دے خدمت بجھا در ہویا سرکار نے پہلی حجت تمام کی تھی شادی اپنی فوج دے سامنے پادری دے کیتا پانی دے سوا اسو وہ جواب دیتا بارش کوئی نہ پانی کوئی نہ معافی سرکار نے دوسری حجت تمام کی تھی اپنی فوج دے چہرے اندے پاسے دیکھنا شروع کیتا سپاہیاں دے چہرے اندے پاسے ہے کوئی جڑا پانی لہے ہوئے ہے کوئی جڑا پانی تلاش کر کے لہے ہوئے چور خاموشی سناٹا آخر کار کائنات دے نبی دی نے گا فوجیاں دے چہرے اندو پھردی 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 آ کے رک گئی کائنات دے حلال مشتلال دے چہرے سرکار فرمایا یا علی ساڑی نبی آن دی جو تیرے بغیر نہیں نبنے اے ساڑی آن جالی مشکل بھی تو آسان فرما مولا علی ارس کی تھی کہ سرکار انہم روز کیوں آدم آندے راندے ہو میں نو پہلے حکم کار دیتا کرو سرکار فرمایا حجت تمام کرے نا کال نوٹ کے نا وچو کو بندہ یہ نانا آکھے سرکار نے میں نو تا حکم دیتا کوئی نا دوشا جی کسا مختصر مولا علی ارسلام نے کچھ فوجیاں دی ڈھوٹی لائی بھی فلاں فلاں مقام تو ریت ہٹا ہو ریت ہٹائی گئی دھلے ایک وڈی پتھر دی سل نمودار جیڈی تعداد میں پڑی دو سو سپاہی اس پتھر دی سل نل گھولدہ ریا لڑدہ ریا بھئی ہٹے ہٹے ہلے لوگ تانا لیو ہٹن ہلن تا دور دی بات اپنی جگہ تو سرکی بھی نا بس اشارہ ہے آخر یدلہ والی اگلی بھئی ہو جا پہ پتھر دی سل شادی تھا لیو ایک تھنڈے تے مٹھے پانی دا چشما برامت ہویا چشما برامت ہو من دی دیر ہائی پادری مولا میر دے قدمات جیڈھے کے ہاتھ بان کے آتا ہے میں مان گیا تو وسیعت ہو اللہ دا سچا آخری نبی ایسا کیا بالکل من نوانا یہ واقعہ سبحان اللہ ایک ہو نا گواہی مل گئی موقع تا مل گئی سبحان اللہ جی پین دے ملکل گواہی مل گئی ماشاء اللہ ایسا کیا من نوانے واقعہ میں اپنی کتاب ایسا اپنی آکھینل پڑھے سرکار دولم دے خدمت بھی حاضر ہویا آکے قدمات یاد رکھی آدھا جی میں مان گیا تو سی اللہ دے سچے آخری رسول سچے نبی میں نے تو ساپڑا کلمہ پڑھا ہو لو ملتان آلیو اس سے جگہ آتے ایک کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ دا مسلمان اور آلیدہ شیعہ ہو گیا اور اس سے جگہ تھے سرکار نے اسلامی نام رکھیا سالے اور سرکار اس میں تاقید کیتی کہ تہوں دائرہ اسلام میں شامل ہیں تیری پچھلی زندگی جی میں گلری سو گلری رہبانیت چھوڑ مذہب اسلام دے پیروی کر اور ساڑھے مذہب دے مطابق شاد دے کر اس سرکار دو عالم دے حکم دے مطابق شاد دی کیتی منزل قریب قریب کچھ عرصہ گزر گیا کچھ سال گزر گئی اللہ اس نو اولاد جیسی نمت و محروم رکھے آخر ایک دن تھک ہار کے اس اپنا بستر بوریاں سٹے یا موڑے تھے تے موڑ کر لیاں مدینہ آلے پاسے تے چلدہ چلدہ پہنچ گیاں مسجد نبوی سرکار دو عالم دے درب آرچ آ کے سرکار دے قدماتے ہاتھ رکھے ہو سرکار پوچھا سالکی میں آیا یا رسول اللہ میں توڑے حکم دے مطابق شاد دی کیتی مگر اللہ نے آج تک میں نے اولاد جیسی نمت و محروم رکھیا میں توڑے کو لوڑ پوچھنا آیاں کیا میرے مقدر اچ اللہ اولاد لکھی سرکار دو عالم نے آسمان آلے پاسے نگاہی بلند کی تیا لوہ محفوظ تا مطالعہ کی تا لوہ محفوظ تا مطالعہ کر کے سرکار دیا نگاہی واپس آئیاں سالے دے چہرے تے سرکار فرمایا سالے میں لوہ محفوظ تا دا مطالعہ کی تا اللہ تیرے مقدر اچ اولاد کوئی نہیں لکھی مایوس غمگین پریشان لتھاؤ یا چیرہ لائے کی سرکار دو عالم دے دربار ویچو باہر نکلیا اس نے باہر نکلن دی دے رہی ہے گو گلی بھی چار یا پانچ سال دا سن اے مرشد امام حسین کیا بات ہے اللہمہ صلی اللہ محمد انوال سرکار دی نگاہ پہ گئی اس نے چہرے تے تجسس احران گئی بھئی میرے نانج دربار ویچو مایوس چہرہ لائے کے بندہ واپس جلدی نہ لگے بعد کے رستہ روک لیا سرکار فرمایا بندہ خدای اس دربار ویچو تہار کہیں دی مراد پوری ہوں دی تیرا چہرہ کی میں لطھ ہوئے اس سارا واقعہ دوھر آیا میں کی میں مسلمان ہویا کی میں شادی ہوئی کی میں سفر کر کے آیا کیڑا جواب ملے آ سارا قصو سنندے بعد میرے مرشد مسکر آئے اللہ 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 سارا واقعہ سنندے بعد سرکار مسکر آئے اور سرکار مسکر آئے کس تچیرے دپا سے دیکھ کے فرمایا تھوڑی جی غلطی تیری بھی تھے ہے نا اوہ اتنی وڈی عدالت جو بغیر وقیلہ میں میں جانتا ہے چل ٹوڑا واپس چال میں تر انحال چلتا جی دوارے دربار میں چھو بندہ مایوت جہ رہا ہے کے واپس جی میں لو اے محفوظ تک تا مطالعہ کی تا اللہ اولاد کوئی نہیں لکھی دوسری بات ہے اس پچھی ہے منگی نہیں اچھا جی میں ہیں نا تو پھر ہمیں کر دیں ابھی میں دعا دے ہاتھ بلند کر کے اللہ دی بار کا ایک دعا کر دا مہمان تھا ہے نا سارتا خالی تنا نا واپس ٹوری ہے تُسا دعا دے ہاتھ بلند فرماؤ تے آمینہ کو امام خسین علیہ السلام نے دعا دے ہاتھ بلند کر کے اللہ دی بار کا ایک دعا منگی ہے اللہ فرشتیان تھی جوٹی لائی جلدی کرو لوہ محفوظ تے راہ امام نے پھر دعا منگی رسول آمینہ کیا دوسرا بچڑا لکھی گیا امام نے پھر دعا منگی رسول آمینہ کیا تیسرا بچڑا لکھی گیا جڑا ست بھی بار امام حسین دعا دے ہاتھ بلند کیتے راہ بات ہے پرباش راج گیا راہ دی جھولی دی بسط راہ دا زرف سالدہ بگرنا امام حسین علیہ السلام دے کریمی والوے کی یہ تو اتنا بڑا کریم ہے اگر ستم پتر تے سالے پرباش ناکھے قیامت والے دن ہکبہ سے باب آدم دی اولاد ہوئے یا ہکبہ سے امام حسین دے دعا دے سالے بچڑے روزانہ راہ دی راہ دی یا علی مشکلہ بکش ہے یہ اتنا بڑا کریم ہے اتنا بڑا کریم ہے اچھو اس میں لے سالے پوچھے یا رسول اللہ بچہ کون ہے جڑا دعا مانگ دا رہے تو سامین آتے رہے میں مطمئن ہوں دا گیا جو اللہ مینا پتر دے چھوڑے اس میں لے کائنات نبی دے چہرے مسکرہ دے اور مسکرہ کے فرمایا سالے تینوں نہیں پتا ایو تا ہی جیدے وچھو میں آتے میرے وچھو میں جیو ملتا رہے بہت 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 اور جڑی اگلی کال سرکار دولم کی تھی سرکار فرمایا سالے جتھو تک حسین دی دعا دا تعلق ہے اللہ نال اوہ میں تین دسین بہت حسین دی دعا دا اللہ نال کیڑا تعلق ہے اوہ میں کسیدہ دی شکلی جناب دے کو اس کو بار کرتا ہسین ہاتھ اٹھائے اگر دعا کے لیے ہسین ہاتھ اٹھائے اگر دعا کے لیے کرے نہ پوری یہ ممکن نہیں خدا کے لیے ہسین ہاتھ بہت مہربانی ہے میرے بہت ہی پیارے ملنگ بھائی ہیں کافی عرصے پہلے ہی سیون شریف گلی چکٹھے ہوئے تھا یہ بھی دربار بیندے ہیں میں بھی پیار بیندے تھا تب تو میرا انہیں دانال پیار ہے اور ملتان دی مہت سان دی ماشاء اللہ دین بے باندے نہ آکے اینہ حکم کیتا تو میں مرشد امام حسین علیہ السلام دے حصے دنوکری شروع کیتے ہیں حسین ہاتھ اٹھائی اگر دعا کے لیے کرے نہ پوری یہ ممکن نہیں خدا کے لیے کرے نہ پوری یہ ممکن نہیں خدا کے لیے میں دسنا چاہنا کہ اللہ حسین دی دعا کیوں نہیں رد کر سکتا سر چاہنا ملتان کائنات دے ملتا شہر جناب دیو پہ سنے جہاں پہ چھوڑ گئے ہو سلے سبھی مرسل جہاں پہ چھوڑ گئے ہو سلے سبھی مرسل کیا تھا وعدہ اسی نے خدا سے روز ازل اے پیش سار بھی تیرے دین کی بقاہ کے لیے اے میرے مالک میں حادر کربلا کے لیے حسین 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 کربلا کے لیے پاڑی محبت مجبور کیتا رہا ہے اس کا سیدھر ایک شیر تھا میں اضافہ کریں دوش نبی مہر نبی اسوار میری مخدومات سوڑا بچڑا رسول اربیدیان ذلفاز ظہرہ دے پتر دی لجام کڑا اس بازار کڑا اس بازار ایک صحابی تھی نظر پہ گئی دیکھے اٹکیتے مقدر ان حسین تھے مقدر کس وجہ تو ہی نا اللہ اتنی عظیم سواری عطا کی تھی سرکار دعا ہم دیکھ کانتے گل پہنچی گردن پھر گئی تھی صحابی پاس سے دیکھے فرمایا یہ مت کہو کہ سواری بھلی حسین کی ہے رواہ مرضی میرے جو بھی نور این کی ہے جو کہ سکو تو کہو یہ میری رضا کے لیے سوار کتنا بھلا ہے یہ مصطفیٰ کے لیے حسین ہاں مارے بات کر گئے دیں مالکہ جرے دیں مطاف فرما میری مخدومہ استاج بکتائیں ڈیر تو ڈیر بادری تشریف لائے آگے بیٹھیں کمریج چلو بیٹھتے ہوگے جی کرا جی میرا خیال ہے دو تین دن پہلے اتھے حویل مریشہ مجلس آئی تے چلو اگر ادھار کر لو تو کل جناب دے خیزمز مجلس کر دینا وعدہ ہو گیا جی ممبر دے وعدہ ہو گیا میں کال انشاءاللہ جناب دے حکم دیتا مل کر لوجہ مرشل امام حسین علیہ السلام دے قصیدہ دے چاند شیر قصیدہ دا لطف لینہ اندرہ مطان علم یوں دشدن نبا کو بسایا حسین نے مہت مربانی میرے بزر کو بھائی میں بار بار آخ دائے قصیدہ پڑھ دا قصیدہ پڑھ دیا بھائی تے لفظ ہے یوں دا بڑا لطف ہے یوں یوں دشت نینبا کو یوں سیسپنس بھی پیدا کر رہے ہیں کچھ چیزانوں جاگر بھی کر رہے ہیں کوئی چن مارک بھی پیدا کر رہے ہیں بھیک کیا میں پس کی تھی ہے یوں دشت نینبا کو بسایا حسین نے انہوں نے ایک کھڑا لیے گالبان گئی جب مرشد حسین اس دشت نینبا سایا مڑے دشت کی میں بسیا سر چاڑے میرے بزرگو بھائیو دکائنات ملدہ فردسانی جناب انہوں نے پس سنے یوں دشت نینبا کو بسایا حسین نے یوں دشت نینبا کو بسایا حسین نے یوں دشت نینبا کو بسایا سر چاڑے حسین نے یوں دشت نینبا کو بسایا حسین نے یوں دشت نینبا کو بسایا ایک دوسرا مولہ بنایا حسین نے اللہ بہت مربانیاں جناب زدگی کسی ہے جوانیاں مالو پہ آت سلامت روے بھائی جاندہ جڑا دیر تک بھار رہے بہت مربانیاں بہت مربانیاں جوانیاں زدگی ہوں بھاری اچھا سارے نے پروگرامیں بھال پڑھ دے ہیں جنہوں نے پروگرامیں دو میں آتھ بولاند کرو دے بولو حیدری ہاں یوں دشت نے نوا کو بسایا حسین نے یوں دشت نے نوا کو بسایا حسین نے یوں دشت نے نوا کو بسایا حسین نے ایک دوسرا مغلہ بنایا حسین نے بنایا حسین نے کتنی وحشتناک تھی وادی آگے نام ممکن تھی آبادی آگے نام ممکن تھی آبادی لیکن ہویا کیا صدیوں تھے جو مرین تھی خود ہی توابنی ست کے ہوا بہت مہربانی بہت مہربانی میرے قدر کو پھائی اینہ حتہ دی حفاظت امام حسین فرمائے جیڑے بران پھر اندین اتنی وحشتناک تھی وادی آگے نام ممکن تھی آبادی لیکن ہویا کیا صدیوں سے جو مرین تھی خود ہی توابنی صدیوں سے جو مرین تھی خود ہی توابنی جو کرب اور بلا تھی وہ خاکے چھوابنی بھائی اللہ اکبر خوبہ ہاتھ اللہ خوبہ ہاتھ اللہ یا علی یا علی اللہ اللہ صلیہ محمدین و آل محمد بہت مہربانی چھاہتی بہت مہربانی کردے ساتھ اتنی وحشتناک تھی وادی کہ نام ممکن تھی آبادی لیکن ہویا کیا صدیوں سے جو مرین تھی خود ہی دوابنی جو کرب اور بلا تھی وہ خاکے شفابنی جب خون اس میں اپنا ملایا ہوتین لے صد کے صد کے بس کل آگے ماشاءاللہ بہت مہربانی ہے جناب بہت موالش بہت احسان بہت شکریہ بہت دعا فرما ہو جو جب خون اس میں اپنا جوال پڑھ دے سارے دا حکمیں جو وال پڑھ دے جناب روم را میں ہاتھ حجا کر کے آنکھیں ناممکن تھی آبادی لیکن ہویا کیا صدیوں سے جو مرید تھی خود ہی دوا بنی جو کرب اور بلا تھی وہ خاکے شفا بنی جب خون اس میں اپنا ملایا حسین نے جب خون اس میں اپنا ملایا حسین نے میں میں نہیں عرص کی تھی ایک دوسرا مولا جب خون اس میں اپنا ملایا حسین نے لو شیر اچھ ویکنا کتھ ہوں دی کڑی ونج کے کتھ مل دی اور کتنی دعا دے ہوگے شیر تے پتر بھران سر چاہنا ملتا لیو قائنات ملتا شیر پہ پڑتا ایک اشارہ کرنے لگا نعوذ بللہ جنہ توحمد دی کہ رسول خدا نو ہزیان آئی اشارہ میں کیتا کڑی ویکھنا کتھ کڑی وانج کے کتھ بھی مل دی حق پہ سر کٹوانے والا باطل سے تکرانے والا ہون انتہائی تو جو دن آل شیر سنو میں ہوں حسین زین نبی نے یو ہی کہا میں ہوں حسین زین نبی نے یو ہی کہا شاہ پیر نے سنا پہ تھک رہا جو بڑا شیر پیر نے سنا پہ تھک رہا نے جو پڑا ہی زیان والا داغ مٹایا حسین نے تو جی ہو مل کانا بہت مہربان یہ نا کر نا کر نا کر شبیر نے سنا پہ تھا قرآن جو پڑھا ہزیان والا داغ مٹایا حسین ہزیان والا داغ مٹایا حسین جی شیر شیر رد عمل نا محسن گالی تھا مقدی نہیں بلکہ خود ذاتِ یزدان کا خود ذاتِ یزدان کا محسن انتہائی تو وہ جو دن آل چھیڑ سننا چھائی ہوئی جو کوبر کی دلمت تھی دور کی آلم پیکار دی روشنی اللہ کے نور کی آلم پیکار دی روشنی اللہ کے نور کی جب ایک ڈیا بجھا کے جلایا خود ذہن نے بہی صدقے ہیں بہی صدقے ہیں بہی صدقے ہیں جیہو ملتان آلکہ شاہدہ باد نظرین دی نظر تمہیں فوند رہو مالک توڑیوں سما تعلومدید پر وعد اور مزید بلندیاں تا فروا ہے آلم پیکار دی روشنی اللہ کے نور کی جب ایک دی آب اچھا کے جلایا حسین جب ایک دی آب اچھا کے جلایا حسین مینو سیکلی صاحب نے حکم کی تا کمریچ جو بانیان دے طرف ہو فرمایش ہے حکم ہے جو شہزاد علی اکبر علیہ السلام پر دیو اور میں مسائب تو علاوہ اپنا محرم تو علاوہ شہزاد دی شہاد جڑی ہے تقریبا تقریبا نہیں پڑتا ہوں تا پس میں ہکتہ بین کرے ساں تاکہ انہوں نے بھی خواہش پوری ہو جاوے اور میرا بھی حصہ ہو جاوے کال مسائب میں تو سیلن بڑھ دیسے کوئی مسئلہ نہ جڑا مرن لگے کوئی مسئلہ نہ جڑا مرن لگے موسیقی پیو کھاڑ دا اے پتر تو دورے کھل پا گون دی دے پیچ ویندے نہ جھوک ویندی اے کمر ضرورے موسیقی 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 جگہاں مرن لگے بیو کھڑ دا ہے پتر تو دور ہے اکھل پا گون دی دے پیچ ویندے نا جھوک ویندی ہے کمار ضرور تائینات وچو اکل سابرہ دا سلطان جیڑا مشہورے او بھی تلیاں دیکھ کے پوچھ دا ہاں میڈا کتھ اکھیا دا بسم اللہ بی بی قبول کرے بی بی قبول کرے توہاں نے سوال تا میں جو آر دیا بڑا سوڑا انہا سوال تا سوال کیتا جی بسم اللہ انہاں کیا دینا دا سارا سال دا پتر توڑتا ہوگئے او پیو دنیاں تے جیندہ رہا ہے او پیو دنیاں تے جیندہ رہا ہے دنیاں تے جیندہ رہا ہے مرآہ آگے قربان وچا او کی میں جیندہ رہا ہے وہ شہلا شک بھر دے آگے پڑھنا دے علی رہا پھال چھکتا آگے پھال چھکتا آگے آگے آپ 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 بیبی توڑا مات ہمیں پڑے باگ در باہر اچھ کا بول سا